الحمدللہ رب العالمين صلاة والسلام على سیدین انبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدللہ تعالیٰ کہ اللہ رب الزجل وحکیم کے احسان ورکرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورة الرحمن شیفہ کی تریپل نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاقہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متقین علی فرش بطائلہ من استبرق وجن الجنتین دام متقین وطقیہ لگائے تشریف فرما ہوں گے لفظ تقیہ سرحانہ جیسے ہم کہتے ہیں یہ بھی عربی دوبار کا لفظ ہے متقین وطقیہ لگائے تشریف فرما ہوں گے علا فرش بچھونو پر بتائنوہ ایسے بچھونے ایسے گدے ایسے وہ بیٹنے کی چیزیں کہ بتائنوہ من استبرق بتائن بطن پیٹ کو کہتے ہیں مرار کہ جو اس کے اندر کا وہ حصہ ہے جب کوئی آدمی سرحانہ وغیرہ بناتے ہیں گدہ وغیرہ بناتے ہیں تو ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے اسر وغیرہ کہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ بالکل ہلکی قسم کے کپڑے کا بنایا جاتا ہے آلہ قسم کے کپڑے کا نہیں بنایا جاتا جو اس کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے وہ آلہ کپڑے کا ہوتا ہے یعنی جو اندر کپڑا ہوتا ہے وہ ہلکی کوالٹی کا ہوتا ہے اور جو اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے وہ آلہ کوالٹی کا ہوتا ہے سجاور غلاف ہی کی ہوتی ہے اندر والا حصہ تو صرف اس کو عدبی میں بطن کہتے ہیں پیٹ والا اندر والا حصہ ربی ذو الجلال فرماتے ہیں وہ ایسے گدوں پر ایسے فرشوں پر دلبہ فرماؤں گے ایمان والے تشریف فرماؤں گے کہ بتائیلوہ من استبرق کہ جس کے اندر کا کپڑا بھی دبید قسم کے ریشم کا ہوگا بہت ہی حالہ ہوگا نرم اور گداد ہوگا تو جس کا اندر کا کپڑا جو چھپا ہوا اثر ہے وہ اتنا حالہ ہے تو اس کا غراف کتنا پیارا ہوگا وہ کس قدر حسین و جمیل ہوگا ربی ذو الجلال فرماتے ہیں وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَان وَجَنَا وہ گچھے خوشے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَان وہ خوشے میرے ان باغات کے جھکے ہوئے ہوں گے یعنی جس طرح قبل عذیم آپ سن چکے ہیں کہ جب کوئی صاحب ایمان کسی پھل کو کھانے کی خوش کا اظہار کرے گا اس کے دل میں یہ تمنہ پیدا ہوگی یعنی جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہے پریشانی نہیں ہے اگر کوئی کھائے گا تو مزے کے لیے کھائے گا لطف اٹھانے کے لیے کھائے گا اور پھر کس قدر تاہیدو خیز بات ہے بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کھائے گا پورا مزہ لے گا پورا لطف اٹھائے گا اور جتنا بھی کھا جائے گا پیٹ پر بوجھ نہیں بنے گا عام طور پر دنیا میں یہ ہے نا کہ اگر آپ کو بھوک نہ لگی ہو آپ زبردستی کھانا کھانے تو آپ کے پیٹ میں بھوک بن جاتا ہے جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں بھوک کی پریشان نہیں ہے خواش ہوگی تمنا ہوگی مگر بھوک پریشان کرنے والی نہ ہوگی ربی کریم کا وہ اشارہ گرامی قدر ہے کہ خوشیں جھکے ہوئے ہوں گے جو قبل ہوتی آپ سن چکے ہیں کہ جب جنت یہ خواش کرے گا تو پھل جھوکا خود اس کے سامنے آ جائے گا اسے اس پھل کو حاصل کرنے کے لئے تب ہوتوں نہیں کرنا پڑے گی بات دور نہیں کرنا پڑے گی تمہیں شاہ کو کھنچکا نیچے کرو یا مدرخ کے اوپر چڑ جاؤں یا کسی لکڑی وغیرہ چھڑی وغیرہ سے اس کو نیچے کر کے میں پھل کو تو لوں نہیں جس پھل کو دے کر خوش کرے گا پھل چال کرو اس کے سامنے آ جائے گا ربکی فرماتے پھر بتاؤ تم اپنے رب کی آخر کس کس نعمت کا انکار کرو گے کس کس نعمت کو جھٹنا ہوگے دیکھو تمہارے پروزگار کے کتنی نیامتیں ہیں جو اے ایمان والو تمہارے میں یہ تیار کرکی گئی ہیں ارشار فرماتے ہیں فیہن کاسی راتو طرف ان بچھونوں پر یا ان باغات میں فیہن نا ان کے اندر ان فرشوں پر جب بچھونے پر کاسی راتو طرف اللہ وقت پر نیچی نگاہ رکھنے والی وہ ہو رہے ہوں گے خوبصورت ہو رہے ہوں گے جو نیچی نگاہ رکھنے والی ہیں شرم اور حیاء کی وجہ سے کہ لم یتمسہن انسن قبلہم ولا جان کہ ان کو چھوپا کرنے دیکھا ہے چھوپا کرنے دیکھا کسی انسان نے نہ ہی کسی جن نے یعنی ہر اعتبار سے وہ باک رہا ہیں باہیاں ہیں وہ کن کے لئے ہیں وہ ہے رب کائنات نے ایمان والوں کو بتایا کہ یہ ایش و اشرت یہ طرف کا سامان یہ شادمانی کے جو ساد و سامان آدھ دنیا میں کافروں کو مجسر ہیں ایمان والوں تم حاصلہ رکھو رب کریم کی رحمت پر یقین رکھو اپنے رب کی اطاعت اپنے رب کی فرمابرداری کرو اپنے رب کا حکم مانو اپنے رب کی اتباک ہو رب کائنات تمہارے آنکھیں بند ہوتے ہی تمہیں جنت اطاق فرما دے گا اور جس کے اندر اس ساری نعمتیں ہوگی جو تمہارے خواب خیال میں بھی نہیں ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر پا رہے ہو تو اشارت فرماتے ہیں لَمْ يَتْمِسُهُنَّا اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان تو چھوہ تک نہیں ہے اس سے قبل ان کو کسی انسان نے نہ ہی کسی جن نے تو بتاؤ پھر فَبِعَيْا عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں تیار کرکی ہیں آپ یہ بھی سنچوکے اور جانتے ہیں آپ فرشتے ان چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے ہیں جن چیزوں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے پھال کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے معلوم نہیں کیا کچھ کھاتا ہے مزے دار چیزیں کھاتا ہے فرشتے ان چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے ہیں پھر جنت کے سارے مزے ہیں کن کے لیے وہ پھال مفرور وہ نعمتیں وہ انامات وہ رب کائنہ جللہ علیہ کی رحمت سے شراب وطہورہ وہ آبِ قوصر وہ صاحب کچھ کنے کے لیے ہیں ایمان والو ہے ہی تمہارے لیے فرشتہ تو ان کی استعمال ہی نہیں کرتے ہیں ان کو دھوک اور پیاس لگتی ہی نہیں ہے اور غلمانِ جنت جو رب کائنہ جللہ علیہ کی رحمتوں کی دلیل ہوں گے وہ تمہارے خادم بنا دیے جائیں گے رب کائنہ جللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروگے جنہوروں کے لیے جنہ غلمان کے لیے ذکر کیا گیا ہے رب کائنہ جللہ علیہ دنیا کی بعض چیزوں سے ان کی مسال دیتا ہے لیکن یاد رکھئے دنیا کی یہ چیزیں جنت کی آلہ ترین اشیاء کے مسال ہیں نہیں ہیں کیونکہ ہمارے سامنے پھر یہی چیزیں ہیں اس لیے جب سمجھا جائے گا تو وہی کوئی سمجھا جائے گا جو انسان کے سامنے ہے اس نے دیکھ رہی نہیں ہے اس کی مسال کیسے دی جائے گی رب کائنہ جللہ علیہ دنیا کی مسال دیتا ہے ان اشیاء کے ساتھ جن کو آپ نے دیکھا ہوا ہے فرماتا ہے یعقوت ہے اور مرجان ہے یعنی صفائی کے اعتبار سے چمک دمک کے اعتبار سے حسن و خوبی کے اعتبار سے رانائی کے اعتبار سے جس طرح ایک یاکوت ایک لال جوہر وہ صورت ہوتے ہیں وہ چمکنے والے ہوتے ہیں اسی طرح وہ جنت کی ہور اور غلمان چمکدار ہیں اسی طرح وہ صاف اور ستھ رہے ہیں رب کائنہ تھی شایف ماتے ہیں پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروگے اس شایف ماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بات جو میں قبل ازیم کہہ چکا ہوں ایمان مالو تم دنیا میں نیکی کرو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو اپنے کریم آقا کے اشارتِ آلیہ کو اپنا اور نبی چھونا بنا لو اپنے زندگی کا ہر حل لمحہ اپنے رب کی رضا پہ وقف کر دو وہ جو جملہ رب کائنات کے اشارِ گرامِ قدر وہ آیام وار کا کل یہ اقرار کر لیں یہ سب کچھ کس کے لیے ہے اس رب کی رضا کی خاطر ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے اپنے آپ کو وقف کر دیں تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری رب کی رضا کی خاطر ہو پھر دیکھ تجھے کیا کچھ رب کائنات کی جناف سے مجسر آتا ہے ارشاد فرماتا ہے ہر جزا الاحسانے پھر نیکی کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جو تم نیکی کرو گے اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جن جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن باغات کا ذکر کیا گیا ہے جن غور و غلمان کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ ایمان والوں کو کیوں سب کچھ حطا فرمایا جائے گا ہر جزا الاحسان پھر بتاؤ نیکی کرنے والے کا بدلہ کیا ہونا چاہیے اللہ الاحسان کہ اس کی نیکی سے بڑھ کر اسے عطا کر دیا جائے اس کی نیکی سے بڑھ کر اسے عطا کر دیا جائے یہ احسان ہے ان ربے قائنہ جلولہ جو تمہیں عطا فرمائے گا وہ تمہاری نیکیوں کے برابر نہیں ہوگا اب یہ ایک سے زیادہ مدبست ہو چکے ہیں کہ ایمان والا ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو دس نیکیوں کے برابر سات سو نیکی کے برابر اللہ جس کیلئے چاہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے جس طرح میرے قریب فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک سا جو صدقہ کریں غیرے صحابی اہد پہار کے برابر ایک ویٹ پہ سونہ صدقہ کریں صحابی کے مقام کو نہیں پاسکتا اللہ تعالیٰ دو یعنی دو تین کلو جو کے صدقہ کرنے پر ان کو اہد پہار سے بھی زیادہ سواب عطا فرما دیتا ہے اللہ وقی اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے بڑھا دے تو قیامت کے دن جنت میں جو کوئی تمہیں ملے گا تم نے نیکی کی اس نیکی سے کہیں بڑھ کر احسان وہی ہوتا ہے جو نیکی سے بڑھ کر ہو ہل جزا احسانی تو نیکی کا بدلہ کیا ہوگا اللہ احسان مگر یہ اس کی نیکی سے کہیں بڑھ کر اسے عجراتہ فرما دیا جائیں پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروگے کس کس کا انکار کروگے اللہ وقی اللہ وقی اللہ وقی اللہ ہمیں اقرار کرنا چاہیے اے رب کائن جل وحکیم ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں جن جنتوں کا ابھی ابھی تم نے ذکر سنا جن کے پھنوں کے خوشیں جھکے ہوئے ہوں گے جو ڈالیوں سے برپور ہوں گی جو پھلوں سے لدی ہوئی جنتی ہوں گی باغات ہوگے فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان ان کے سوا بھی دو جنتی ہیں جو عطا کر دی جائیں گے تو بحال اللہ تعالی وابی امدین تو فَبِئِ اَيِّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پھر بتاؤ تمہیں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے فرماتے ہیں مُدْحَامَتَان انہیں جنتوں کا عالم کیا ہے مُدْحَامَتَان وہ سبزی جو اتنی سبزی ہو کہ مائل میں سیاہی ہو جائے یعنی سبز نہیں کہ اتنا گہرہ سبز ہو کہ اس میں سیاہی کی جھلک آ جائے اس کو مُدْحَامَتَان کہتے ہیں اور وہ دمیدار حضرات آپ حضرات پر اچھی طرح جانتے ہیں جو فصل باری اتنی سا سبز ہو سیاہی مائل ہو آپ کہتے ہیں بہت ہی زرخیز ہے اور اگر وہ زردی مائل ہو سبزی تو آپ کہتے ہیں یہ سبز زردی مائل ہو جس طرح توتی کا رنگ ہوتا ہے زردی مائل ہو تو آپ کہتے ہیں کہ فصل اچھی نہیں ہے فصل عالی نہیں ہے لیکن اگر وہ سیاہی کی جانب مائل ہو جائے اتنی سا سبز ہو آپ کہتے ہیں بہت عالی ہے میرا اللہ فرماتے ہیں وہ باغات اسی طرح کے ہیں وہ اتنے سر سوز و شاداب ہیں گویا سیاہی کی طرح مائل ہیں بتاؤ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروگے کس کس نعمت کو جٹلاوگے اللہ اکبر فیہما ان دون جنتوں میں آئینان دو چشم بھی ہیں نداختان جو اچھر رہے ہیں جس طرح شاور ہوتا ہے زمین سے پانی ابل ابل کا نکلتا ہے اس کے حسن و رانائی کو مزید چار چان لگ جاتے ہیں گویا آبشاروں کی طرح زمین سے چشم ابلتے ہوں گے فرماتے ہیں پھر بتاؤ فابی اجی آلائے ربکو ماتو قذبان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروگے یہ تمہارے رب نے یہ ساری نعمتیں تمہارے لئے تیار کر رکھی ہیں تم اپنے آپ کو ان نعمتوں کے لائق بنا دو اللہ اور اس کے حسول کی فرمہ برداری کر کے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اتباہ و اطاعت کر کے تم ان جنتوں کی مالک ہو سکتے ہو وہ جنتیں بنائی ہی رب کائنات کے اپنے محبوب کے اولاموں کے لئے ہیں سبحان اللہ تعالی ربیم دہی او کما کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم و اسران کتاب